تو ہلو گائیس کیسوا آپ سب دوستو آج کے اس وڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لڑکیا جو ہے لڑکوں میں کیا چیزیں نوٹیس کرتی ہے جس کے بعد میں وہ خود پر کابو نہیں رکھ پاتی ہے بھائی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر میں بھی یہ ساری کوالیٹیز رہے گے نا تو لڑکیا جو ہے وہ اپنے دل پر کابو نہیں رکھ پائے گی اور اسے آپ سے ترند پیار ہونا ہی ہے مطلب 100% آپ کنفرم ہو جاؤ کہ اس لڑکی کو آپ سے پیار ہوئی جائے گا تو بھائی یار ویڈیو کو پوراں تک دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتانے والا ہوں جو کی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا نہ ہو تو یار اب بڑھتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی اور تو بھائی جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ کسی بھی لڑکی کو نہ ایسے لڑکے سے ترند پیار ہو جاتا ہے جو لڑکا اپنے پیار کو اچھے سے دکھا پاتا ہے بھائی ایک بات سمجھو آپ کوئی بھی لڑکی کو آپ لے لو ٹھیک ہے اس ایک لڑکی کو نہ نہیں بھی تو کم سے کم دس لڑکے بول چکے ہوں گے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب ایک بات خود سمجھو کہ ایسے سیچویشن میں لڑکی کس لڑکے کو اپنا بورفرنٹ بنائے گی کیونکہ اس کے پاس میں تو دس آپسنس ہوتے ہیں ہے نا وہ چاہے تو آپ کو بھی چون سکتی ہے یا کسی اور کو بھی چون سکتی ہے تو آپ اے سوچو کہ وہ آپ کو کیوں چونے گی یہاں پر بس ایک ہی چیز کام آتا ہے اور وہ ہے کہ آپ کس طرح سے لڑکے کو اپنے پیار کا احساس کروا پاتے ہو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے لڑکے جو ہوتے ہیں نا وہ پیار دکھانے کے چکر میں لڑکے کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں اور ایک دم چیپ بن جاتے ہیں پوری طرح سے اور ایسے لڑکوں کو نا لڑکیا بلکل بھی بھاؤں نہیں دیتی ہے تو یہ چیز بڑھا ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ لڑکے کو کس طرح سے اپنا پیار ریپرزنٹ کرتے ہو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے دوسری پوئنٹ کے اب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے بھائی کیوٹنیس دیکھو یار ایک بات سمجھ لو ہر لڑکے کو نا سمارٹ لکس والا لڑکا چاہیے یہ جو ہم انٹرنل بیوٹی کے بات کرتے ہیں نا بھائی یہ نا لڑکوں میں اپلائی نہیں ہوتی اگر ہم بدصورت ہے تو بھائی ہے ٹھیک ہے لڑکی یہ نہیں سوچتی کہ چلو یار اس کا انٹرنل بیوٹی دیکھتے ہیں وہ بس آپ کا انٹرنل بیوٹی تب ہی دیکھے گی جب آپ کے پاس میں بہت سارا پیسہ ہوگا تو بھائی ایک بات سمجھو کہ آپ کا جو لکس ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو بھائی آپ ٹرائے کرو کہ آپ تھوڑا سا کیوٹ بننے کی کوشش کرو اب کیوٹ بننے کا مطلب میں ایسا بھی نہیں بول رہا ہوں کہ آپ جا کر کے پلاسٹک سرجری کروالو میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ جب بھی کسی لڑکی سے بات کرو تو آپ تھوڑا سا ٹرائے کرو اس سے کیوٹنس انداز میں بات کرنے کی اور وہ کیسے کروگے آپ تو بھائی آپ جب بھی کسی لڑکی سے بات کرو تو تھوڑا موڑا نا سائی بیہیوئر رکھا کرو کیونکہ بھائی کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک لڑکی کو نا اس طرح کا بیہیوئر والا لڑکا پسند آتا ہے ٹھیک ہے اور ای چیز نا لڑکی خود بولے گی آپ کو اگر آپ کے کوئی فیمل فرینڈ ہے نا تو آپ اس سے پوچھ لینا کہ کوئی بھی لڑکا جب اس طرح کا حرکت کرتا ہے جب شرم آتا ہے تو آپ کو پسند آتا ہے یا نہیں وہ لڑکی پکا بولے گی ہاں یار مجھے پسند آتا ہے بس وہ لڑکا کو زیادہ ہی سر ملانا ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ دو چیز بہت زیادہ important ہے تو بھائی جو ہمارا آخری point ہے یہ بھی بڑا ہی important ہے میں guarantee لیتا ہوں کہ کوئی بھی لڑکا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ point غلط ہے تو بھائی جو ہمارا تیسرا point ہے وہ ہے ہر ایک لڑکی ایسے لڑکے کے پیچھے جلدی پڑ جاتی ہے جلدی attract ہو جاتی ہے جس کا career set ہوتا ہے جس کا life set ہوتا ہے تو بھائی ایک بات سمجھو ہر ایک انسان کو نہ اپنا career بنانا ہے ٹھیک ہے ہر ایک لڑکے کو اور لڑکیوں کو بھی اپنا career بنانا ہوتا ہے تو لڑکے try کرتی ہے وہ ایسے لڑکوں کے پیچھے پڑے جسے اپنا پیار represent کرنے آتا ہو جو تھوڑا سے cute بھی ہو جس کا future بھی bright ہو جب تین چیزیں مل جائیں گے نا بھائی تو کوئی بھی لڑکی تورنٹ آپ کے پیچھے میں ہاتھ دھوکر پڑ جائے گی اور اس لڑکی کو اٹومیٹکلی آپ سے پیار بھی ہو جائے گا یہ چیز آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے تو بھائی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی آج سے سسکرائب کر لینا اور اگر آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤٹ یا سوال ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا میں آپ کی ہلپ ضرور کروں گا تو میں ملتا ہوں آپ سے ہمارے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی ٹیک کیر